مہارات جوکام پچھلے پندرہ بیس دن سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ آج کچھ ہی گھنٹوں میں ہو گیا اور بالمی کی پروار کو ایک استھائی بصیرہ مل گیا تھا کیا کہیں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ جب میں نے میں ان سب لوگوں ساتھ کل ملا تھا پری جنوں کے ساتھ چائے منوج ہیں ان کے پتاجی ہیں اوشا ہے سمپت ہے یہاں اور میں نے ان کو بشوا سے لائے تھا کہ میں ان کو بسا کے ہی جاؤں گا شپوری سے اور میں سرکار کو بھی اور پرشاسل کو بھی تیہ دل سے دھنیواد ارپت کرنا چاہتا ہوں ان کی طرف سے اور شپوری کی سمس جنتہ کی طرف سے کہ انہوں نے اتشیگر کاری کر کے یہ نباس الگ الگ نباس دو کمرے اور رسوئی گھر کا اور پرانگرن کا اوشا کے پریوار کو دیا ہے اور سمپت کے پریوار کو دیا ہے ستائی گھر ابھی بن رہا ہے میں نے اپنے نیجی راشی سے دوسرے گھر کے لیے پانساڑے پانچلاک جو بھی جرورت پڑے گی میں نے کہا ہے میں اپنے نیجی راشی سے دوں گا دونوں پریوار کے منوج اور ان کے پتا جی کو بھی نوکری بھلوانی کا آشواسن پرشاسن نے دیا ہے اور اون روپ سے گھر تیار ہوتے ہی ان کو مہا شفٹ کیا جائے گا چارج شیٹ بھی اس وشے میں آج صبح پیش ہو چکی ہے پولیس کے دوارا اور نیائے لے کی پرکریہ جلد آرم ہوگی اور جلد اس پریوار کو بھی نیائے ملے گا اس کا مجھے پورا وشواس ہے جو میں نے وشواس ان کو دلایا تھا کل رات کو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے من میں شاید تھوڑی افتسلی ہو کہ کم سے کم ان کو اس تاپیت تو کیا گیا ہے اس کی اترک مدیپدیش آفصن کو میں نے چکٹی بھی لکھی ہے ملکی ملکری کو کہ دس بھیگا بھومی بھی ان کو دی جائے پٹے کے روپ میں پچاس پچاس لاکھ دونوں پریواروں کو بھی دی جائے جو انہوں نے پچھلے اٹھارہ دن میں انہوں نے ان کے جیون میں جو درشیہ آئے ہیں یہ کبھی بھی کسی کے جیون میں اس دنیا میں نہ آئے یہ میری کام نہ ہے جیسے میں نے آپ کو صبح کہا کہ جو گہرا چوٹ ان کو لگا ہے اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو پائی گی لیکن کم سے کم مرم لگانے کا کام تو ہم جن سے وقت کناتے ہم لوگ کر سکتے ہیں اور وہی میں نے کوشش کی گئی